آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بیف کیمہ بھرے ٹنڈے تو اس کے لئے جو ہے مجھے جن چیزوں کا ضرورت ہوگی وہ بتا دوں میں نے پیئے ٹنڈے آٹھ نوک ٹنڈے لے لیا ہے اس کے اندر کا گودہ نکال لیا ہے اس طرح آرام سے کار لے اور ساتھ میں سٹکل لیا ہے اس کو پیک کرنے کے لیے ٹوماٹر لیا ہے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے ایک بڑا سا اس کو فرائی کر لیا ہے دہی لیا ہے میں نے تین چمچ کیمہ لیا ہے میں نے مٹن کا کیمہ ہے یہ میں نے گھر میں چوپر میں ڈال کے ان کو ٹیس لیا ہے یہاں پہ لیا ہے دھنیا پورڈر ایک چمچ گرم مسالہ پورڈر ایک چمچ ایک چمچ کٹی ہوئی لال میرچ ہے ایک چمچ زیرہ دو چمچ بھار کے لسن ادرا کا پیسٹ اور ساتھ میں تین ہری میرچ میں نے اس کو بھی ساتھ میں پیس لیا ہے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے اوئل تین چمچ بھار کے آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا ہے میرا گلہ خراب ہو رہا ہے تو یہ تھوڑا سا برداشت کیجئے گا آپ تو اب میں نے یہاں پہ لیا ہے تین چمچ اوئل لے لیا ہے یہ تقریباً گرم ہو چکا ہے جی اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں ڈال دوں گے ٹاماتر اس کو بھونیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ مسالے ڈال دیں گے تاکہ یہ بھی ساتھ میں بھون گیا ہے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا جو ہے ابھی بھون چکا ہے تقریباً تھوڑا سا میں اور بھونوں گی اور ڈال دیں گے پیاس جو میں نے پہلے سے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈال دیں گے پانی تاکہ مسالہ جو ہے ہمارا بھون جائے 5-6 منٹ ہو چکے ہیں مسالہ بھونتے ہوئے ہمیں ڈال دوں گے اس میں دہی مکس کریں گے دو تین منٹ تک اور بھونیں گے اس کو جب تک پانی دہی کا خوشنی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب جو ہے میں ڈال دوں گے کیما اچھے سے مکس کریں گے مکس ہو چکا ہے اب میں ڈال دوں گے آدھا چمچ جو ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈالیں کم یا زیادہ آپ جتنا پسند کرتے ہیں اسے ساپ سے ڈالیں میں نے ڈالا ہے آدھا چمچ مکس کریں گے اور کیما جو ہے میرا ہاپ کے جی تھا یہ کیما کا پانی ہے آدھی پیادی جو ہے میں پانی ڈال دوں گے اور کور کر کے میں چھوڑ دوں گے 10-15 منٹ کے لئے اس کے بعد میں اس کی بھونائی کروں گے جی یہ دیکھیں کیما ہمارا جو ہے تقریبا جن ہو چکا ہے اب جو ہے میں کر دوں گے چھوڑ بند تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور ساتھ میں جو ہے یہاں پہ جو ہے خوشک میتھی جو ہے تھوڑی سی وہ ڈال دوں گے اگر آپ کے پاس فریش ہے دھنیا پھو دینا تو وہ ڈالیں میرے پاس جو تھے خوشک میتھی تھی تو یہ ڈال دیئے اب جو ہے میں کر دوں گے چھوڑ بند تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اس کی بھرائی کریں گے جی اب جو ہے میں کیما تھنڈا ہو گیا ہے اس کی سٹیپنگ کریں گے اس طرح دبا کے کیما کو اوپر سے یہ جو کٹ کے رکھا تھا اچھے سے واش کر کے خوش کر لیا میں نے اب اس طرح اسی طرح سب بھریں گے اب چکن کا کیما لے سکتے ہیں بیپ کا لے سکتے ہیں لیکن میں نے لیا ہے مٹن کا زورگا اس طرح ہم سب بھر لیں گے جی دیکھیں سٹیپنگ ہو چکی ہے اب میں ڈال دوں گے کڑھائی میں یہاں پر ڈال دوں گی میں نے ایک چمچ جو ہے اوائل کے لیے ہے ان پر سوی اس کے تڑکل ڈالیں گے تو اس لئے میں نے بہت ہی تھوڑا لیا ہے اب جو ہے میں اس میں اس طرح رکھتی جاؤں گی چلا جو ہے میں نے چلا دیا ہے اگر آپ کے پاس یہ سٹک نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دھاگے سے بھی بان سکتے ہیں دھاگے سے بھی بان کے بنا سکتے ہیں اس سے بھی بہت مزے کے بنتے ہیں جی یہ دیکھیں کتنے مزے کے کلر فور لگ رہے ہیں اب جو ہے میں اس میں تھوڑا سا یہ مسالہ بچ گیا ہے وہ ڈال دوں گی مکس کریں گے اس طرح اچھے سے اوپر پھیلا لیں گے نیچے میں نے مسالہ اس لئے نہیں ڈالا تو نیچے سے جل جاتا تو اس لئے میں آج جو ہے بلکل ہلکی رکھوں گے ہلکی آج پہ ہی پکائیں گے ہم لوگ تقریباً پندرہ منٹ لگ جائیں گے ہمیں اس کو پکاتے ہوئے تو تب تک ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو ہلکا سا میں پان ہی ڈال دوں گے مجھے ایسے ہی پکانے ہوں گے جی یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے تھے پندرہ منٹ سے بھی کچھ منٹوں پر کچھ سائکینٹوں پر تو یہ دیکھیں کہ ابھی بھی ہلکا سامنے چھنٹیں مارے تھے پانی کے تو اس میں ابھی بھی ہلکا ہے پانی یہ خوشک ہو جائے گا ابھی جو ہے نکال لیں گے تقریباً ڈن ڈن ہو چکا ہے اب جو ہے بہت دھیان سے احتیاط سے ہم نکال لیں گے seڈن ہو چکا ہے موسیقی 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 اسے بہت مزے کی خوشبو آتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا مٹن کیمہ بھرے ٹنٹے بہت مزے کا بنتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا کبھی دل کرتا ہے کہ کیا بنائے مہمان ہے یا گھر کے لئے سوچتے ہیں یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگوں سے روکیسٹر ہے کہ ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسندے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ